پپس پارٹھی دی نو لیک بھی تُس ہی دیکھ چکے ہو آج کل طریق انصاف دی حکومت ہے کیے سمجھ دے ہو اچھی جا رہی ہے کیے صورتحال ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول نفہم نے رکھ کے میں سچے دعوے نہ آپ نے دل نہ آئی آخنا کہ اس حکومت عمران خانی حکومت امام نوں تباہ کر سٹا غریب تبکہ جیڑا بھیگ منگنے دے آیا تھا میرا گھار ایک وسنا رسنا اچھا کھاپے بھیگے کرانے نا ایک امان فیملی دا گھارے مگر ہو میرے گھار اس ٹین تے پیٹ کے میں حساب پروٹ آنایا میں پاکستان آرمی نا ریٹرڈ جو آنا اور دوتھرے نمبر تے میں باقی ادارہ میں کی نوبری کی تھی زمیندارہ بھی میں کی تا ہر مہوان میں انپڑ نہ میں اس وقت تو اے پی ٹی آئی نے ان عمران خان پودھرے تیسرے جتنے بھی لیڈر ان ایمنو ان اس وقت تو پھلی ڈنڈے کھین گیا جو میں میں مہتر پاکستان آرمی کیا میں اللہ تو لے کہ میں یہ تک تمام پارٹیا نے پیپل پارٹی اے گراف لیگ پودھرا یہ نواز شریف ان سکاریں ہی کارٹ کر دی جڑی میرے دل تے لکھی بھی دماغ پاگل کرتا تھا دماغ پاگل ہو گیا سوچ نہیں آنی میں اُدھی خاطری اپنا سر روڈا کر آ دیتا میں ایک ہم میں مالش کرتا کوئی میرا دماغ یہ لڑا یہ آئی جائے آگے میں اگلی دن گھرے جو گھسل کر کے باہر آیا اور میں اپنی دو تری نواز شیف اُدھنوں میں پہ آنا بچے میں ہوتا خانی کے باہر آگے جمید پہ آگے کے باہر آگے کے باہر آگے کے بیٹھا تو میں اُدھنوں میں پہانا میرے دھرے پہ ہاتھ رکھو کہا کہ بابا جی آپ تو سر تو بہت گرم ہے تو پھر میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ بیٹا سنو وہ اردودین کے پنیابی نہیں بولتا ہی ہے تو میں نے اپنے اردود لہجے میں اس کو یہ کہا ہے کہ بیٹا اس حکومت میں میں جب اس حکومت کی قادلی کو سوچتا ہوں اس کی طریقہ کار کو سوچوں اس کا ایک لیڈر بھی نہیں ہے جو کہ اپنی دبان کی اوپر کھڑا ہو آج بارہ مجھے کچھ کہا گیا ہے اس ملک میں چینی اس دوران وہ میرے کو تو حکومت میں ان کو کرکا بتاؤں کیسے حکومت ہوتی ہے میں ایک دہتی محل کا آدم ہوں کیسے ایک سربراہ آرڈر دے حکومران آرڈر دے ہی کے طبقہ نہ مانے یہ کونسی کتاب میں لکھا ہو جائے آئیکن کہتے ہیں آج ہم نے یہ نیا حساب کھولا ہے کہ ایک سو اجاز جو ہے وہ ملیں وہ اس میں ملی ہوئی ہیں اور گنم انہوں نے یہ کیوں اور تو آپ لوگوں نے گنم دیا نا کوئی انڈیا والے آئیں کوئی نواز شریف والا ہے کوئی بل باٹی والا ہے کوئی کارب لیگ والا ہے کوئی مولانا سراج الحق کا کوئی ہے یہ ان لوگوں کے اپنی جو اس کے کارندے ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی کاروائی ہے جو آج ملک بھکت رہا ہے جو امام بھکت رہی ہے بڑوں کو کہہ ان کے گھر میں تو وہی ایسی چھد رہا ہے وہی چھد رہا ہے اور بجلی کے بل دیکھو ایک غریق آدمی کے پاس کھانے کے پاس دنوں میں مزبوری ڈیڑی اس کو نہیں ملتی ہے اور بل اس کا دسہ دار اور آٹھہ دار اور بارہ دار اور خمزہ دار بگلی کے بل آ رہے ہیں اسی طریقے سے گہشتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے جناب کوئی نے کوئی ہے نیا پلندہ پانی اصد عمر صاحب جو ہے ہمارے اس ایریے کے اسلام آباد کے وزیر ہے اللہ ان کو اور بھی اوپر لے جائے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اصد عمر صاحب کو چاہیے چاہیے کہ آئے رون لگائے ہماری اس اسام آباد ہوم فیز 3 3 2 2 1 اور ہمارے جنگی میں آئے ہمارے اس ایری کو دیکھیں کہ جہاں پہ پانی نہیں ہے ہمارے ماتھون بچے پانچ سال دس سال کے وہ بوتلیں اٹھائیں مچدوں میں جا رہے ہیں ہر بندہ جو ہے مچد بھی آتا تو ایک بوتل اٹھائی ہویا پانی پینے کی لے کے آتے ہیں زمین میں پانی نہیں لوگ انہیں دیکھ دیکھ دو دو لاکھ ربیہ خرج کر گئے انہوں نے بور کرائیں زمین میں پانی نہیں کیا یہ ہم نے خان کو ڈیمپ ہے حکومت چاہے تو چاہ نہیں کر سکتی ہے حکومت چاہے تو سونی کی لہری جو ہے وہ زمین سے عمام تک پوجا سکتی ہے مگر اس عمام حکومت نے عمام کو بزرگوہ توڑا نا کیے میرا نا حاجی محمد رفیق پاکستان آرمی چند رجمت سے میرا تلق ہے سابقہ میں پنیاب رجمت کا جوان ہوں تو اسی باکسنگ بھی کیتی ہے سننے باکسنگ بھی کیتی ہے ڈبل اے نیوز نے دسو میں پاکستان آرمی میں سیمنٹی ون ساندھے کھٹار کوئٹا میں باکسنگ کھیل گئے اور پھر میں باڑا توبہ چھوڑ پہنچوں باکسنگ کو ہم نے وہاں سے بگا رہا اور ان کو موڈل لائن کو گراسٹ کرا رہا ہے اکتر میں عمر کو چھوڑی عمر کو شہر اکبر بادشاہ کا جو کل ہے اس میں انڈیا کی فوج پہنچ ہوئی تھی جب ہماری یونٹ ہمارا عملہ پہنچا ہے انہوں نے وہاں سے ان کو بگایا اور وہ اب آخر میں کیا تجویز دیں گے حکومت کیا کرے اب کیا ہونا چاہیے کیونکہ اب نئے انتخابات کے تو پیسے ہی نہیں ہیں حکومت کو یہ چاہیے جب پیسے نہیں ہیں قانون ان کا کوئی عمل نہیں کرا سکتا ہے ان کو چاہیے کہ عزت ان میں اسی میں ہے کہ بائزت طریقے سے سور اکار نماز نفل پڑے جا کر گھر اور عمام کو سلام علیکم کہیں اور نیچے آرمی چیف کو کہیں کہ یہ سبھالیں آگے جو آمر دیا ہے آپ کی جس کو روٹ دینی ہے جس کو حکومت دینی ہے آپ دیں مگر خدا کے واسطے ایسے حکمرانوں سے جو ابھی ہیں ان سے نجات کریں یہ بلکل فیل ہیں ان کا ایک قمران ایک صبح کچھ کہتا ہے شام کچھ ہوتا ہے شام کچھ ہوتی ہے صبح کچھ ہوتا ہے نواب آف کالا باغ ایک کا یادر کرنا آئے نواب آف کالا خان باغ بلک جو ہے اس تین پہ میں جو تھی پانچگی کلاس پڑھتا تھا اور جب ہماری شہر طلقان سے گزرتا تھا اس پینڈی کی طرف آتا تھا تو اس طرح امام اس کی پائے پائے کرنے کیلئے کھڑی ہو دیتی لوگوں کی شہور ہی نہیں جاؤ اس طرح مگر یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا لوگوں کیا رہے ہیں تو آج دیکھیں ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے بدھیل جا رہے ہیں کوئی کسی کو کہتے ہیں شکر ہے ادھر جائے ہمارے اوپ سر پہ نہ آئے جائے ادھر اس نے کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو پرشان ہی اس نے کر کے دے رہے ہیں لہذا میں اس پارٹی کو تاریخ انصاف پارٹی کو میں یہ ہاتھ باندھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں برائم ایرمانی اس حوام کی اوپر احسان کریں اور باعزت طریقے سے یہ آپ خدا عابض کریں آپ نے گھر چلے جائے آپ نے گھروں کو سمالیں آپ کے وقت سے یہ کام بار ہے اور ملک کو کسی دوتھرے حکومت دوتھرے ملک کے ہاتھ نہ دیں یہ ہمارے بزرگوں نے بہت مشکل سے جو ہے یہ ملک حاصل کیا ہے ہمارے چہتے آدم محمد علی جنراجہ سے جو ہے لیڈر اگر آج وہ آج دن تک اللہ ان کو جنگی کرتا تو ہوتا تو یہ ہونے کی انتوں سے جو ہے یہ دیوارے کھڑی ہوتی اور انہوں نے جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی گرا رہے ہیں جو مسجدوں کی جگہ ہیں وہ مندروں کی جگہ پہ کر رہے ہیں اور یہ کون تھا طریقہ ہے یہ کون تھا مسلمان ہیں اور یا ان لوگوں کو اتنا احساس کرنا چاہیے کہ ہم عمام کا ہم عمام کا خیال کریں غریب عمام چھوڑے چھوڑے بچے ان کی ماں تین چار بچے لے ہوئے دروازے میں دستک دے کیا میں خود گئوں گھر پہ تو وہ مجھے کہنے لگی بابا جی بچے بھوکھیں ہمیں کچھ دو میں نے بولا بیٹا روگی پڑی ہے میں لا دیتی ہوں نہیں بابا جی پیسے دو میں نے بولا بابا جی کو تو جہرہ دار مہینی کے پنچن ملتی ہے اس میں سے وہ پیسہ میں گھر بچہ بے رکار بیٹھا ہے میں وہ پیسے ان کو دیتا ہوں تو وہ راشنچینی گھی آتا تو بھی پاو پاو آتا آدھر کے لوگ آتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور وہ گھر میں کھاتے ہیں تو یہ میں پھر کہوں گا آسد عمر صاحب سے کہ برائے میربانی برائے میربانی برائے میربانی یہاں پہ گلیاں کچھی پڑی ہوئی ہیں یہاں آپ کے سیوریت کا نظام نہیں ہے آئیں شہر شاہ سوری کو دیکھیں شہر شاہ سوری روڑ کے اوپر گڑروں کا پانی جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے کسی بندے کے کپڑے پاک نہیں ہیں وہ نمال کے لیے جا رہا ہے وہ گندہ پانی جو ہے وہ جا رہا ہے روڑ کے اوپر اور امام جو ہے وہ بچاری مسجد تک جاتی ہے تو میں اس محلے اسلام آباد ہوم سے تھری گلی نمبر ایک میں مسجد ایک اللہ کے بندے نے بنائی ہے اللہ اس کو بہت دے جتری فضورت مسجد بنائی ہے بہت شکریہ بابا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے